سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیک آن پر کلک کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراں پہنچتی رہیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مات بھولیں لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور چبوترے کے فرش پر اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر لیٹ گئی میں دوسری طرف بازو کا سرحانہ بنا کر لیٹ گیا لڑکی بے حد تھکی ہوئی تھی کوئی دیر بعد مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراتوں کی آواز آئی وہ سو گئی تھی میرا خیال تھا کہ مجھے نید نہیں آئے گی لیکن مجھ پر بھی غنود گتاری ہونے لگی پھر میں بھی سو گیا میری آنکھ کھلی دو درختوں میں سے دوپ چھن چھن کر میرے اوپر آ رہی تھی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹ گیا دیکھا کہ لڑکی اسی طرح چادر لپیٹے سو رہی تھی میں نے اردگرد دیکھا یہ علاقہ میدانی بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے ٹیلوں پر زیادہ درخت نہیں تھے میں چبوترے سے اتر کر کچھ دور گیا تو مجھے ایک چھوٹی سی نہر بہتی نظر آئی اس کا پانی پیجاب کے میدانی علاقوں کے نہروں ایسا گدلہ نہیں تھا بلکہ صاف تھا میں نے موہات دھویا پانی پیا اور واپس چبوترے پر آیا تو لڑکی جاگ چکی تھی میں نے اسے کہا یہاں پیچھے ندی بہتی ہے تم بھی وہاں جا کر موہات دھو آؤ میری جیبوں میں ابھی بھنے ہوئے دانے پڑے ہوئے ہیں اسی کا ناچتہ کریں گے لڑکی ندی کی طرف چلی گئی میں نے جیب سے ساری بھنی ہوئی جواز نکال کر رمال میں ڈالی اور اسے فرش پر رکھ دیا پھر پسٹول نکال کر اس کو غور سے دیکھنے لگا یہ پولیس والوں کا مخصوص پرانی ٹائپ کا پسٹول تھا جس کا ٹریگر کھٹکا دبانے سے بند ہو جاتا تھا میں نے دیکھا کہ پسٹول کا کھٹکا نہیں لگا ہوا تھا وہ ہندو سی آئی ڈی انسپیکٹر واقعے مجھے گولی مار کر ہلاک کر سکتا تھا مجھے یہ بھی خیال آیا کہ خدا کا شکر ہے میں جیب میں ہاتھ ڈال کر جب چل رہا تھا کہ میرا ہاتھ یوں ہی ٹریگر پر نہیں پڑ گیا تھا ورنہ پسٹول میری جیب کے اندر ہی چل جاتا میں نے فوراں ٹریگر کا کھٹکا لگا دیا اس کے چیمبر میں سات گولیاں پھری ہوئی تھی میں نے پسٹول دوبارہ جیب میں رکھ لیا میری نگاہیں مغرب کی جانب نظر آنے والی پہاڑیوں پر جمع ہوئی تھی یہ پہاڑیاں مجھے یاد تھیں ہندو تخریب کاروں کا لیڈر پاکستان کے بارڈر پر جانے کے لیے ہمیں انہی پہاڑیوں میں سے لے کر گزرا تھا ان پہاڑیوں کے پیچھے پاکستان کی سرزمین تھی اتنی دیر میں لڑکی موہا دھو کر آ گئی ہم نے چبوترے پر بیٹھ کر بھنی ہوئی جوار کھا کر بھوک مٹائی لڑکی پوچھنے لگی یہاں سے پاکستان کتنی دور ہے بھائی میں نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے کہا یوں سمائی لو کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے پاکستان ہے لڑکی نے پور اشتیاق نگاہوں سے دور پہاڑیوں کی طرف دیکھا اور گہرہ سانس بھر کر بولی ویر جی کیا سچ مچ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ملک پاکستان پہنچ جاؤں گی میں نے کہا اللہ کو منظور ہوا تو ضرور پہنچ جاؤں گی وہ بولی آپ بشک مجھے پاکستان کا بارڈر پارک کرا کر واپس آ جانا پاکستان پہنچ کر میں اپنی ماں کے رشتہ داروں کے گاؤں میں پہنچ جاؤں گی وہاں کوئی نہ کوئی میرا مسلمان بھائی مجھے وہاں پنچا دے گا مگر میں لڑکی کو پاکستان میں داخل ہو کر اور اس کے رشتہ داروں کے پاس خود لے کر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا مجھے ڈر تھا کہ لڑکی پاکستان میں غلط قسم کے آدمیوں کے حد سے نہ چاڑ جائے لڑکی نے مجھے کہا لڑکی نے کیونکہ مجھے بھائی کہا ہوا تھا اب میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس کی عزت و عبرو کی حفاظت کروں اور اسے خود ان کے عزیروں کے پاس چھوڑ کر رہا ہوں میں نے سوچا تھا کہ اسی بہانے میں اپنے والد صاحب کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ لوں گا اور ان کی روح کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ میں نے ان کی وسیعت پر پورا عمل کیا ہے کشمیر ابھی ازاد نہیں ہوا بھارتھی فوج اور بھارتھی حکومت کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے مگر ہمارا جہاد بھی جاری ہے اور یہ جنگ مقدس جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جبکہ کشمیر کا بچہ بچہ حق خود ارادیت حاصل کر کے بھارتھی غلامی کی زنجیروں کو توڑ نہیں دیتا میں نے لڑکی سے کہا تم پہلی بار پاکستان جا رہی ہو تمہیں وہاں کچھ پتہ نہیں چلے گا میں خود تمہارے ساتھ بارڈر کراس کر کے پاکستان جاؤں گا اور تمہیں تمہارے رشتہ داروں کے حوالے کر کے واپس کشمیر آ جاؤں گا لڑکی کہنے لگی بارڈر پر تو فوج ہوگی ہم بارڈر کیسے پار کر سکیں گے میرا چاچا جو چوڑ سنگ بارڈر پر سمگلنگ کا دھندہ کرتا تھا وہ میرے پاپو کو کہا کرتا تھا کہ انڈیا کا بارڈر تو ہم دے دلا کر پار کر لیتے ہیں مگر پاکستان کا بارڈر پار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں کوئی رشوت نہیں چلتی اور ہمیں آدھی آدھی راتوں کو اندھیرے میں دریاء پار جانا پڑتا ہے اور بارڈر فورس کی فائرنگ سے ہمارے کئی آدمی بھی مارے جا چکے ہیں پھر ہم کیسے بارڈر پاس کریں گے لڑکی بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی پاکستان کا بارڈر غیر قانونی طور پر کراس کرنا بہت مشکل تھا مگر میرے سامنے دوسرا کوئی چارہ بھی نہ تھا مجھے ہر حالت میں غیر قانونی طور پر بھی بارڈر کراس کرنا تھا اور لڑکی کو بھی ساتھ بھی بارڈر پراس کرانا تھا ایک ترقیب میرے ذہن میں تھی اگرکہ اس میں جان کا بھی خطرہ تھا مگر اب کوئی ترقیب نظر نہیں آتی تھی میں نے لڑکی سے کہا بارڈر پر پہنچیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تمہیں اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ کہنے لگی میں نے گھر میں کسی کو کہتے سنا تھا کہ پاکستان سے کمانڈو بارڈر پار کر کے کشمیر آتے ہیں اور کشمیری مجاہد بھی پاکستان چلے جاتے ہیں کیا ہم کسی ایسی ہی جگہ سے بارڈر کراس کر سکتے ہیں میں نے اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا یہ تم نے بالکل غلط سنا ہے پاکستان سے کبھی کوئی کمانڈر سرحد پار کر کے مقبولہ کشمیر میں داخل نہیں ہوا کشمیری مجاہدوں کو بھی پاکستان آنے کی کیا ضرورت ہے کشمیر کا بچہ بچہ کمانڈو بان کر اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہے کشمیر کا ہر مسلمان اپنی جگہ پر حریت پسند کمانڈو ہیں پاکستان مسلمان ملک ہونے کے ناتے اپنے مسلمان کشمیری بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی سطح پر مدد ضرور کرتا ہے مگر پاکستان سے کوئی کمانڈو کشمیر نہیں جاتا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کشمیری مجاہد بھارتی فوجیوں سے چھینے ہوئے اسلحہ کی بنیاد پر لڑتے ہیں وہ دشمن کے کانواؤں پر حملہ کر کے اسلحہ حاصل کرتے ہیں اور دشمن کا ہی اسلحہ دشمن کے خلاف استعمال کرتے ہیں لڑکی کی سمجھ میں یہ بات آگئی تھی پھر کہنے لگی دونوں طرف سمگلر بھی تو بارڈر کراس کرتے ہیں ہم کسی سمگلر کی مدد سے بارڈر کراس نہیں کر سکتے میں نے کہا پاکستان کی بارڈر فورس نے سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کر رکھے ہیں اب کوئی سمگلر بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا وہ میوسری ہو کر کہنے لگی تو کیا میں پاکستان نہیں پہنچ سکوں گی میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا تم فکر نہ کرو میرے دل میں یہ تجویز بھی آئی تھی کہ انڈیا کا بارڈر کراس کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو لڑکی سمیت پاکستانی بارڈر فورس یعنی پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ میں ویزا لے کر انڈیا گیا تھا وہاں ایک دو دن زیادہ ٹھہر گیا پولیس نے مجھے یسوس سمجھ کر پکڑ لیا میرا پاسپورٹ بھی چھین کر غیب کر دیا مجھ پر بے پناہ تشدد بھی کیا اور جیل میں ڈال دیا میں جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور پنجاب کی طرف انڈیا کا بارڈر کراس کرنے کے لیے آ گیا وہاں یہ لڑکی مل گئی جس کی ماں کو قیام پاکستان کے وقت سکھوں نے اغواہ کر لیا تھا یہ لڑکی اس بعد نصیب مسلمان مغویہ خاتون کی بیٹی ہے جو آپ پاکستان میں جینا مرنا چاہتی ہے لیکن اس میں ایک قباحت تھی جو لازمی بھی تھی یعنی ہمیں غیر قنونی طور پر پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کے جورہ میں جیل میں ڈال دیا جانا تھا ہم پر مقدمہ چلتا ضابطے کی ساری کاروائی پوری کی جاتی اور ہم دونوں کو قید ہو جاتی اس کی وجہ سے میں کشمیر کی جنگ سے دور ہو جاتا تھا اور خدا جانے ہمیں کتنی قید سنائی جاتی چنانچہ میں نے اس منصوبے کو ذہن سے نکال دیا اور یہی فیصلہ کیا کہ دریاء پار کر کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا اس ماہ تچھی ہوئی تو لڑکی کو لے کر پاکستان پہنچ جاؤں گا اگر رینجرز کی گولیوں سے ہلاک ہو گیا تو پھر مار جاؤں گا اور کیا کر بھی سکیا سکتا تھا میں نے لڑکی کو اس منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اس سے پوچھا کیا تم پاکستان پہنچنے کے لیے جان کی بازی لگا سکو گی وہ بولی میں ایک بار نہیں سو بار پاکستان پر جان قربان کر سکتی ہوں میں نے کہا یہ پاکستان پر جان قربان کرنے والی بات نہیں ہے یہ غیر قانونی طور پر پاکستان پہنچنے کی خاطر جان قربان کرنے کا معاملہ ہے اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں لے کر آگے چلتا ہوں پھر میری روح کو مرنے کا کوئی غم نہیں ہوگا میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے اپنی کہانی بیان کرنے سے پہلے آپ سے اہد کیا تھا کہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا اور اپنے دل کا حال بھی پوری سچائی کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا حقیقت یہ ہے کہ میں غیر قانونی طور پر پاکستان کا بارڈر کراس نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بات بھی تھی کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا سن 65 کی جنگ کے بعد پاکستانی سرحد پر سیکیورٹی انتہائی ساخت ہو گئی تھی اور یہ بھی ممکن تھا کہ دونوں طرف بارڈر فورس کی بجائے فوجوں نے مرچے سنبھال رکھے ہوں لیکن اس بدنصیب لڑکی کی جو کسلمان ماں اور سکھ باپ کی بیٹی تھی میں ہندوستان میں ایسی حالت میں اکیلی نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اس پر اپنے منگیتر اور چچا دونوں کو قتل کرنے اور سکھ باپ کو قتل کرنے کی کوشی کرنے کا الزام آئد ہو اب وہ اپنے سکھوں کے گھر میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی اگر میں اسے ہندوستان میں اکیلی چھوڑتا ہوں یا تو وہ خود کشی کرتی یا پھر اس کی باقی زندگی بھارت کے شہروں کے کبا خانوں میں بدترین حالات میں بسر ہوتی یہ مجھے گوارہ نہیں تھا میں نے یہی طے کیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا یا تو دونوں پاکستان پہنچ جائیں گے یا پکڑے جائیں گے اور یا دونوں کی لاشیں سرحد پار پڑی ہوں گی میں اس لڑکی کو کافر دشمنوں کے درمیان اکیلی نہیں چھوڑ سکتا تھا جس کے سینے میں اسلام کی شمہ روشن ہو کر اس کی روح کو منور کر رہی تھی میں ایک نئے جذبے کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور لڑکی کو ساتھ لے کر آگے چل پڑا راستے میں ایک گاؤں آیا میں نے لڑکی کو درختوں کی اوٹ میں ایک جگہ بٹھا دیا اور خود گاؤں میں آ گیا گاؤں کے مکانوں میں ایک مندر کا زرد جھنڈا لہراتا نظر آ رہا تھا گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی مسجد محض ایک چبوترا تھی قبلہ رخ اینٹوں کی محراب تھی اور دو چار صفے بیچی ہوئی تھی ایک بڑا دیہاتی صفے صاف کر رہا تھا میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا میں نے کہا جناب میں مسلمان ہوں بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو مل جائے گا وہ بولا گاؤں کے پیچھے جاؤ وہاں مسلمان کا تنور ہے وہاں دا روٹی مل جائے گی میں پیچھے چلا گیا ایک چھوٹی سی کوٹھڑی کے باہر تنور لگا تھا ایک بڑی عورت روٹیاں لگا رہی تھی دو مزدور قسم کے آدمی ایک طرف بیٹھے دا روٹی کھا رہے تھے میں نے عورت سے چھے روٹیاں لیں دال ماش کی جو سخت تھی میں نے ہر روٹی تھوڑی تھوڑی دال ڈلوائی اسے پیسے دیئے اور روٹیاں لے کر لڑکی کے پاس آ گیا میں نے کہا دا روٹی مل گئی ہے کچھ کھا لیتے ہیں کچھ ساتھ رکھ لیتے ہیں آگے کام آئیں گی تنور کی روٹی اور دال بڑی مزے سے ہم دونوں نے کھائی اور وہاں سے چل پڑے آگے ایک پہاڑی نالا مل گیا وہاں سے پانی پیا تھوڑی دیر ارام کیا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا ہم اب تھوڑا تھوڑا چلتے تھے اور ارام بھی کر لیتے تھے رات ہو گئی یہ رات ہم نے ایک پہاڑ کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے سے چھوٹی سی غار میں گزار دی دوسرے دن دوپیر کے بعد پہاڑی علاقہ تقریباً ختم ہو گیا اور میدانی علاقہ شروع ہو گیا یہ اس بات کی علامہ تھی کہ انڈیا پاکستان کی سرحد قریب آ رہی ہے مجھے یاد تھا کہ اس میدانی علاقے کے بعد دوبارہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آ جاتی ہیں ان پہاڑیوں کے درمیان دریائے راوی بہتا تھا جو آگے جا کر پاکستان میں داخل ہو جاتا تھا مجھے لڑکی کو ساتھ لے کر اسی کے ذریعے بارڈر کراس کرنا تھا جو انتہائی خطرناک ایکشن تھا دریائے کی دونوں جانے پاکستان سرحد پر رینجرز کے جوانوں کے مرچے تھے اور رینجرز کی جیپیں بھی گاشت کرتی رہتی تھیں اور دریائے میں بھی اپنے علاقے میں رینجرز کی کشتیاں دیکھ بال کے لیے چکر لگاتی رہتی تھی سمگلر کو دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی تھی اس قسم کی سیکیورٹی کے انتظامات سے بچ کر نکلنا بڑا مشکل کام تھا خاص طور پر جب کہ ایک عورت بھی ساتھ ہو جو نہ تیر سکتی تھی اور نہ ہی کسی طرح سے اپنا بچاؤ کر سکتی تھی میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم پاکستان کیسے پہنچے بس اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ میں لڑکی کو لے کر پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو گیا یا میں نے لڑکی کو بتایا کہ ہم پاکستان پہنچ چکے ہیں تو وہ فوراں رک گئی مجھ سے پوچھا کعبہ کیس طرف ہے میں نے اسے کعبے کی سیمت بتائی تو وہ وہیں سیدے میں گر پڑی اور سیدے میں گری ہوئی رونے لگی میں نے اسے بلکل نہ بتایا اور بلکل نہ اسے تنگ کیا وہ رو رو کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور اپنی ماں کو یاد کر کر کے کہہ رہی تھی ماں میں اسلام کے ملک پاکستان میں آ گئی ہوں ماں میں پاکستان پہنچ گئی ہوں رونے سے جب اس کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور چادر سے آنکھیں ساف کرتے ہوئے کبھی آسمان کو اور کبھی ارد گرد پھیلے ہوئے نومبر کے دن کی دوب میں چمکتے ہوئے کھیتوں اور درختوں کو دیکھتی اور خدا کا شکر ادا کرتی پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا آنکھوں سے لگایا اور بولی میرے پیارے بھائی تم نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جو شاید میرا سگا بھائی ہوتا تو وہ بھی نہ کر سکتا اس کی آنکھوں میں آنسوں کی گھڑی لگ گئی میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میری بہن میں نے جو کچھ کیا ہے ایک مسلمان بھائی کا فرض سمجھ کر کیا ہے چلو اب میں تمہیں تمہارے عزیزوں کے گھر لے چلوں وہ آنسوں پوچھتی خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑی میرے دل کو ایک ہی دڑکہ لگا تھا کہ اگر اس لڑکی کے رشتہ داروں نے جو اصل میں اس کی بدنسی ماں کے رشتہ دار تھے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا اس لڑکی کا پھر کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اسے واپس انڈیا جانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا پاکستان میں خود میرا کوئی ایسا عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا جن کے پاس میں اسے چھوڑ کر کشمیر میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے واپس چلا جاتا ایک ہی چھوٹی بین تھی جو مشرقی پنجاب میں فسادات کے وقت شہید کر دی گئی تھی ماں پہلے ہی مار چکی تھی باپ مجھے آخری وسیعت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا پاکستان میں کوئی دوست یار بھی نہیں تھا ایسی صورت میں میں اسے پاکستان کے کسی یتیم خانے یا کسی زنانہ ویلفیر ادارے کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا مجھے ملوم تھا کہ وہاں بھی یہ زندہ نہیں رہے گی یہ لڑکی اپنے ساتھ اتنا بڑا علمیہ لے کر پاکستان میں داخل ہوئی تھی کہ اگر اسے اس کے رشتہ داروں نے قبول نہ کیا تو یہ خود کشی کر لے گی خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور ہم کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے ایک پکی سڑک پر آ گئے جو ایک قریبی شہر کو جاتی تھی میں اس شہر کا نام بھی نہیں لکھوں گا ہم نے اس شہر سے گجرات جانے والی ٹرین پکڑی اور گجرات پہنچ گئے یہاں سے گاؤں یہاں اس کی والدہ کے رشتہ دار رہتے تھے کوئی پندرہ بیس کوس کے فاصلے پر واقع تھا دوپیر ہو چکی تھی ہم نے گجرات کے ریلوے سٹیشن کے بہر ایک ہوتل میں کھانا کھایا اور لاری میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے لڑکی پاکستان کی فضاؤں میں آ کر بے حد خوش نظر آنے لگی تھی رستے میں اس نے جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں تھی ان کا ذرہ بھر بھی اس کے چہرے پر اثر باقی نہیں رہا تھا مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک گاؤں کے سفید میناروں والی مسجد دیکھی تو سکھوں کی طرح اس کی طرف ہاتھ جوڑ کر سلام کیا میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان مسجد کو دے کر ہاتھ جوڑ کر سلام نہیں کرتے اس کے بعد اس نے ایسا تو نہیں کیا تھا مگر جب کسی مسجد کو دیکھتی تھی تو اس کے موں سے بے اختیار نکل جاتا تھا اللہ میاں اللہ میاں مجراز سے لاری چھوٹی سڑک پر پڑ گئی تھی دونوں جانب ہرے بھرے کھیت لہ لہارے تھے فصلوں کو دے کر لڑکی کا چیرہ کھیل اٹھا تھا کہنے لگی پاکستان کتنا سونا وطن ہے یہ اب میرا وطن ہے یا اللہ اللہ میاں میں تیرا کس زبان سے شکریہ ادا کروں پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا بیر جی اس وقت میری ماں کی روح جنت میں بڑی خوش ہو رہی ہوگی ڈیڑھ گھنٹے میں ہم لڑکی کے گاؤں میں پہنچ گئے تھے یہ چھوٹا سا بڑا خوشحال گاؤں تھا اس کا نام لڑکی نے مجھے بتا دیا تھا میں یہاں ظہر نہیں کروں گا چھوٹا سا گاؤں تھا ہم نے کھیتوں کے بہر ایک آدمی سے لڑکی کی والدہ کے رشتہ داروں کا نام لے کر ان کے مکان کا پتہ پوچھا اور کچھ دیر کے بعد ہم ایک صاف ستھرے سہن والے کچھے مکان کے بہر کھڑے تھے سہن میں ایک عورت زمین پر دری بچھا کر بیٹھی لہاف کو نگندے لگا رہی تھی ایک جوان آدمی کونے میں بحیث کے لیے گتاوہ بنا رہا تھا ایک بڑا آدمی مکان کے برامدے میں بیٹھا ہکہ پی رہا تھا ہمیں لہاف کے نگندے لگانے واری عورت نے سب سے پہلے دیکھا اور ہماری دیکھر ذرا انچی آواز میں پوچھا پترہ کس کو ملنا ہے تم نے میں نے لڑکی کے والدہ کے مرد رشتہ دار کا نام لے کر پوچھا بہن جی ان کا گھر یہی ہے وہ بولی گھر تو یہی ہے اندر آجا پتر جوان آدمی جو بھینس کے لیے گتاوہ بنا رہا تھا وہ دھوتی سے ہاتھ ساف کرتا ہوا ہماری طرف بڑھا برامدے میں جو بڑا ہکہ پی رہا تھا وہ بھی ہمیں دیکھنے لگا عورت نے جوان مرد سے کہا سراج پتر ان کے لیے چار پائی ڈال دے تمہارے تایا جی کے ملنے کے واسطے آئے ہوئے ہیں ہمارے لیے چار پائی ڈال دی گئی ہم اس پر بیٹھ گئے مکان کی کوٹھڑی سے بھی ایک جوان لڑکا نکل کر آ گیا بڑا بھی ہکہ وہیں چھوڑ کر ہمارے قریب آ کر دری پر بیٹھ گیا تم کون ہو پتر بڑے نے پوچھا میں نے پہلے تو نہیں دیکھا یہ لڑکی کون ہے میں نے کہا ذرا سانس لے لوں چاچا جی ابھی بتاتا ہوں انہوں نے ہمیں دودھ پلایا لڑکی میرے پاس بیٹھی اس کے گھر کے در و دیوار کو اور ان لوگوں کو اسی طرح خوش ہو کر دیکھ رہی تھی جیسے جیل سے چھوڑ کر قیدی اپنے گھر میں آ جاتا ہے دونوں جوان لڑکے بھی اپنی ماں کے پاس جو لہاف ننگند کر رہی تھی دری پر بیٹھ گئے عورت نے پوچھا بیٹا تم کہاں سے آئے ہو اور مہردین تمہارا کیا لگتا تھا مہردین نے فرضی نام لکھ دیا ہے جس آدمی کے گھر میں ہم آئے تھے اس کا اصلی نام کچھ اور تھا میں نے ان لوگوں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر آہستہ سے لڑکی کی ماں کا نام لیتے ہوئے پوچھا آپ زینہ بی بی کو جانتے ہیں اس کا نام سن کر سب کے چہرے ایک دم خاموش ہو گئے لڑکی ان لوگوں کو بڑے اشتیاق کی نظروں سے تک رہی تھی جیسے وہ ابھی یہ کہہ کر لڑکی کو گلے لگا لیں گے کہ یہ ہماری بہن زینہ کی بیٹی ہے عورت نے اپنے بڑے خاوند کی طرف دیکھ کر کہا تمہارے بھائی کی بیٹی کا پوچھ رہے ہیں پھر اسی عورت نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا میرے خاوند کے بھائی کی ایک بیٹی زینہ ضرور تھی مگر وہ تو اپنے سارے کمبے کے ساتھ فسادات میں سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی اس بات کو اتنے برس گزر گئے ہیں بڑا کہنے لگا ہم نے مہاجروں کے سارے کیمپوں میں انہیں تلاش کیا تھا مگر کہیں نہیں ملے تھے پھر ان کے گاؤں کے ایک آدمی نے ہمیں بتایا تھا کہ زینہ بی بی اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کافلے میں پاکستان آ رہی تھی اس پر ہندو سکھوں کے جتھے نے حملہ کر کے ان سب کو شہید کر دیا تھا میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے سکھوں نے کافلے پر حملہ بھی کیا تھا اور زینہ بی بی کے گھر کے سارے لوگ مارے بھی گئے تھے مگر زینہ بی بی بچ گئی تھی بچ گئی تھی جوان آدمی نے حیرہ سے پوچھا میں نے کہا ہاں اس کو ایک سکھ اٹھا کر لے گیا تھا اس سکھ نے زینہ بی بی سے شادی کر لی تھی اور یہ لڑکی زینہ کی اولاد ہے اس لڑکی کی والدہ زینہ بی بی نے اسے تم لوگوں کا پتہ بتایا تھا اور اسے لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں میں نے لڑکی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شدہ تے جذبات سے ہونٹ کپ کپا رہے تھے پھر وہ بولنے لگی اس نے اپنی والدہ کا سارا ہلیا اس کی عادتیں اور اس کا رنگ روپ بیان کیا اور کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جب بڑی ہو جاؤ تو سکھوں میں نہ رہنا یہاں سے بھاگ کر پاکستان مہردین اپنے تایا کے گھر چلی جانا اس گھر کے سارے فرد حیرت سے موں کھولے لڑکی کی کہانی سن رہے تھے یا بلڑکی اپنی علمناک کہانی ختم کی اور کہا یہ میرا بھائی مسلمان ہے یا میں سکھوں کے گھر سے پاکستان جانے کے لیے بھاگی تو یہ مجھے مل گیا اس نے میری بیپتہ سن کر کہا کہ تم میری بہن میں پاکستان جا رہا ہوں تمہیں بھی پاکستان لے چلوں گا اور اب میں آپ کے پاس آگئی ہوں مجھے اپنے چرنوں میں جگہ دے دیجئے تاکہ میں ساری زندگی آپ کی سیوہ کرتی رہوں لڑکی کے موں سے چرنوں اور سیوہ کے الفاظ بے اختیار نکل گئے تھے آخر وہ سکھوں کے محول میں جمی پلی تھی سب گھر والے لڑکی کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی آجنبی لڑکی ہو صرف بڑے آدمی نے اٹھ کر لڑکی کے سار پر ہاتھ رکھا تو جوان لڑکے نے اسے جھڑا کر پیچھے کرتے ہوئے کہا اببہ تم یہ کیا کر رہے ہو ہمیں کیا پتا یہ لڑکی کون ہے پھر اس لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا بھائی صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ لڑکی ہمارے تایا کی بیٹی کی بیٹی ہے میں نے کہا میرے پاس کوئی تحریری ثبوت تو نہیں ہے اور میں اس کی شہید ماں کی روح کو بھی گواہی دینے کے لیے یہاں نہیں بلا سکتا یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس لڑکی کو اپنا خون سمجھتے ہیں یا نہیں پھر دوسرے جوان آدمی نے بڑھا کر کہا یہ ہمارا خون نہیں ہے پتہ نہیں کس سکھڑے کی اولاد ہے تم بھی مجھے کوئی فرادیہ لگتے ہو اس سے پہلے کہ میں پولیس والوں کو بلاؤں بہتر ہے کہ تم اس لڑکی کو لے کر ہمارے گھر سے نکل جاؤں یہ بڑی بیزدی کی بات تھی ایک بار تو میرا خون بھی خال گیا تھا لڑکی کا چیرہ فک ہو گیا تھا اسے اپنی والدہ کے سگے رشتہ داروں سے اس غیروں سے بھی بہتر سلوک کی توقع نہیں تھی میں نے اس جوان آدمی کو بڑے تحمل کے ساتھ کہا بھائی صاحب آپ لوگ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہ کریں اگر آپ نے اس لڑکی کو قبول نہ کیا تو پھر اس کے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا دوسرا جوان آدمی پھٹ پڑا اور کہنے لگا ہم اندھے کانے بیرے نہیں ہیں کہ یوں ہی کسی ایری غیری لڑکی کو اپنی تایزاد بہن کی بیٹی سمجھ کر گھر میں بٹھا لیں تم ابھی اسی وقت اسے لے کر یہاں سے چلے جاؤ ہماری گاؤں میں عزت آبرو ہے ہم کسی سکھ کی اولاد کو نہیں پال سکتے جاؤ لے جاؤ اسے لڑکی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی میں نے ایک بار پھر ان لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر اس گھر پر جوان لڑکوں کی حکومت تھی بڑا آدمی مجبور تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ میں نے لڑکی سے کہا بہن میرے ساتھ واپس چلو تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے ہم اس کے رشتہ دار نہیں ہیں پہلے جوان لڑکے نے انچی آواز میں کہا میں اسے سبق سکھانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنا مو بند رکھا وہ میرے بولنے کا مقام نہیں تھا لڑکی زارو کتار روئے جا رہی تھی میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اٹھو میری بہن اللہ مالک ہے اس نے اٹھنے کے بعد اپنا سر میرے بازو کے ساتھ لگا دیا اور زارو کتار روتی ہوئی مقام سے بہر نکل آئی میں نے لڑکی سے کہا بہن تمہارا رونا اب یہاں کون دیکھے گا کسی پر اثر نہیں ہوگا یہ لوگ تمہاری والدہ کے رشتہ دار بڑے سنگ دل لوگ ہیں لڑکی آنسوں پوچھتے ہوئے بولی میرے ویر جی اب تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا اور ایک بار پھر اس کے آنسوں بہنے لگے میں بھی جذباتی ہو گیا تھا میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بہن یہ مت کہو کہ تمہارا کوئی نہیں رہا تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے تم کیوں فکر کرتی ہو لیکن لڑکیوں نے ساری عمر بھائیوں کے پاس نہیں رہنا ہوتا انہیں اپنا ایک الگ گھر بسانا ہوتا ہے ایک نئی نسل چلانی ہوتی ہے ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے یہ ساری باتیں ہر لڑکی کے تحت شعور میں ہوتی ہیں اور وہ غیر شعوری طور پر اسے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی جدوجہد کرتی رہتی ہے لڑکی بیچاری پر جو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا وہ اپنی جگہ پر تھا مگر میں بھی سخت الجن میں پھنس گیا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب میں اس لڑکی کو کہاں لے جاؤں اس کا حال کس طرح باعزت طریقے سے گزر سکے گا اس کا مستقبل کیسے محفوظ ہوگا آخر ایک ہی طریقہ میری سمجھ میں آیا اس زمانے میں لاہور میں بے آسرہ خواتین کا اداروں اپوا قائم ہو چکا تھا یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں یہ لڑکی آفیت اور عزت و آفری کے ساتھ رہ سکتی تھی یہ ادارہ ایسی بچیوں کی شادیاں بھی کروا دیتا تھا میں نے لڑکی سے اس وقت اس بارے میں کوئی ذکر نہ کیا سب رشتے دار ایسے ہی ہوتے ہیں ان کے سلوک پر تم دل چھوٹا نہ کرنا پھر میں نے اسے اپوا کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور کہا کہ وہاں دوسری عورتیں بھی رہتی ہیں اور سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھ لیتی ہیں پھر کہیں نہ کھی ملازمت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہیں لڑکی خموش تھی رشتے داروں کے گھر سے میوس ہو کر نکلنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو خموشی کی مہت لگ گئی تھی وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر آب بھرتی اور آسمان کی طرف دے کر خموشی سے چلتی رہتی میں نے سوچا ساری کی ساری امیدیں چکنا چور ہو گئی ہیں اسی وجہ سے وہ چپ ہو گئی ہے لہا لاہور چل کر جب میں اسے اپوا کے ادارے میں لے کر جاؤں گا تو وہاں کا محول اور دوسری خواتین کو کام کرتے دے کر اس کا میوسی کا مور تبدیل ہو جائے گا ہم سڑک پر اس جگہ آ گئے جہاں ہم لاری میں سے اترے تھے میں اس کے دل سے میوسیوں کے اندیرے دور کرنے کے لیے اپوا کے خوشگوار محول کے بارے میں باتیں کرتا رہا لڑکی کو چپسی لگ گئی تھی سوائے ہوں ہاں کے زبان سے کچھ نہیں ادا کر رہی ہمیں سڑک کے کنارے بیٹھے کافی دیر ہو گئی کوئی لاری نہ آئی ایک کسان ادھر سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ گجرات جانے والی لاری کا باتی ہے آپ لوگ سٹیشن پر جا کر گاڑی کی انہی پکڑ لیتے وہ سامنے ہی سٹیشن ہے میں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے یہاں فضول انتظار کرنے کا کوئی فیدہ نہیں میں نے لڑکی سے کہا کلو ٹرین پکڑ لیتے ہیں شاید گاڑی گجرات سے ہو کر سیدھی لاہور جا رہی ہو ہم اس طرف چلے جس طرف کسان نے اشارہ کیا تھا ادھر درختوں کے پیچھے ریلوے لائن تھی ہم ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگے کچھ فاصلے پر کوئی چھوٹا سٹیشن تھا جس کا سگنل کا کھمبہ دور سے نظر آ رہا تھا ایک ٹرین بھی سٹیشن پر کھڑی تھی ہم لائن کے ساتھ جو پٹڑی تھی اس پر چلے جا رہے تھے ٹرین کے انجن نے دو تین بار سیٹی دی تھی اور ٹرین سٹیشن سے چل پڑی تھی ٹرین ہماری طرف آ رہی تھی شاید یہ راول پنڈی جا رہی تھی میں نے لڑکی سے کہا پٹڑی سے نیچے اتراؤ ٹرین آ رہی ہے اس نے چہرہ اٹھا کر دور سے آہستہ آہستہ آتی ٹرین کو دیکھا اور میرے پیچھے پیچھے پٹڑی سے نیچے آ گئی نیچے جھاڑیوں میں ایک جگہ پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی ہم اس پگڈنڈی پر چلنے لگے ٹرین قریب آ رہی تھی لڑکی ٹرین کو دیکھ رہی تھی میں نے بالکل محسوس نہ کیا کہ لڑکی مجھ سے ذرا پرے ہونے لگی ہے یعنی وہ ان جھاڑیوں کی طرف ہو کر چل رہی تھی یعنی کہ اوپر ذرا سی چڑھائی پر ریلوے لائن تھی میرا دھیان بھی ٹرین کی طرف تھا یہ ڈیزل انجن والی ٹرین تھی اور اس کی رفتار سٹیشن سے نکلنے کے بعد ابھی ہلکی ہو گئی تھی انجن بہت بڑا تھا جیسے ہی انجن ہم سے تھوڑے فاصلے پر آیا تو قدرتی طور پر میں پاکڈنڈی پر ذرا پرے ہٹ گیا میں نے لڑکی سے کہا اس طرف آ جاؤ لیکن لڑکی ایک فیصلہ کر چکی تھی وہ ایک طرف ہونے کی بجائے تیزی سے دھلان کیڑ کر ریلوے لائن کے پاس گئی انجن اب سر پر آ گیا تھا لڑکی نے ایک چیخ ماری اور اپنے آپ کو انجن کے آگے گرا دیا یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ میں لڑکی کو دوڑ کر پکڑ نہ سکا ٹرین کو ایک دم بریکیں لگیں اور ٹرین ٹکنے لگی میں دہشہ زدہ ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا انجن نے لڑکی کے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے تھے وہاں شور مچ گیا عورت ٹرین کے نیچے آ گئی ہے